اور بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں منتریوں کو کل ان کا ویبھاگ مل سکتا ہے یعنی کہ کل ویبھاگوں کا بٹوارہ ہو جائے گا ذمہ داریاں سوپ دی جائیں گی آج منتریوں نے شفت گرہن کر لیا آج ٹیم مہن تیار ہے لیکن ٹیم میں کون کہاں تینات کیا جائے گا کس کو کیا ذمہ سوپا جائے گا اس کا فیصلہ کل کر لیا جائے گا یعنی کہ ویبھاگوں کا بٹوارہ سی ایم ڈاکٹر مہن گیادو نے کل بیٹھک بلائی ہے کل صبح گیارہ بجے کیبنٹ کی بیٹھک منتریوں کی یہ بیٹھک ہے اور منتری منڈل گھٹن کے بعد یہ پہلی بیٹھک بلائی گئی ہے تو یہ بیٹھک جو ہے اس میں مانا جا رہا ہے کہ ذمہ داریاں بتا دی جائیں گی ویبھاگوں کا بٹوارہ کر دیا جائے گا آج 28 ویدھائک جو ہیں انہوں نے منتری پت کی شفت لے لی ہے جس میں کئی سارے سینئر ویدھائک بھی ہیں اور اب بات ہے ٹیم میں کون سی ذمہ داری سنبھالے گا اس کی تو کل ایک بڑی بیٹھک بلائی گئی ہے کل صبح گیارہ بجے مکہ منتری نے بیٹھک بلائی ہے واسو چورے ہمارے سوادہ تاہ ہمارے ساتھ بھوپال سے لائیو جڑے ہوئے سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں واسو کل یہ صبح گیارہ بجے منتریوں کی جو بیٹھک ہے کیا یہ کیبینٹ کی بیٹھک ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کل منتری منتر گٹھن کے بعد پہلی بیٹھک ہونے جاری ہے منتریوں کی آپ اس ورہے بلکل دیکھئے سردی کا موسم ہے سردی کڑاکے کی پڑھ رہے لیکن مدبنیش کی سیاسی سرگرمی جو ہے وہ لگتار پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب سے الیکشن ہوئے آپ دیکھیں ایک گتی سلستی ہے اور دوسری سامنے آ جاتی ہے پہلے یہ بڑا سوال تھا چناؤ کون جیتے گا چناؤ بی جے پی جیت گئی پھر سوال تھا مکھی منتری کون بنے گا مکھی منتری مہانی آدھو بن گئے پھر منتری منڈل کو لے کر ایک لمبا ڈسکشن چلتا رہا کئی کعیاس کئی فورمولے سب کی چچا ہوئی اور وہ ہی تمام چوکھانے والے جو نام ہیں وہ اس میں سے بھی نکل کر سامنے آئے کئی پہلی بار کے ویدھایا کو کو منتری منڈل کے شپت دلا دی گئی اور اب ایک بار پھر سسپنس ایک بڑا سوال کی پورٹ فولیو کیا ہوگا کون سا منتری کون سا بھاک کی ذمہ داری سبھالے گا اور یہ اور بھی جیادہ روچک اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ مہانی آدھو تو سی ایم ہیں ان کے ساتھ دو ڈپٹی سی ایم بھی ہیں جگدیش دیوڑا اور راجین شکل ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ویبھاگ جو ہے وہ نشی طور پر جائے گا پہلات پٹیل کیلاش وجہ بھرگی راہ ادھے پرطاب سنگھ کرن سنگھ ورما یہ تمام بڑے نیتہ ہیں دگج نیتہ ہیں بلکل راہ بڑے نیتہ ہیں دگج نیتہ ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ کون سا ویبھاگ سوپا جاتا ہے بہرحال کل بیٹھک صبح بلائی گئی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ بیٹھک میں کیا ویبھاگوں کا بٹوارہ کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا آوازو اس تمام جانکاری کے لیے چلیے بڑھتے آنگے بھوپال میں راجپال نے آج موہن منتری منڈل کے کل 28 منتریوں کو پد اور گوپنیتہ کی شپت دلائی 18 کو کیبنیٹ منتری جبکہ 6 ویدھائکوں کو راج منتری سوطندر پربار ملا ہے وہیں 4 راج منتریوں نے بھی شپت لی مدھی پردیش کی سی ایم جوکٹر موہن یادو کی منتری منڈل کا گچھن آخرکار ہو ہی گیا راجپال منگو بھائی پٹیل نے 28 منتریوں کو شپت دلائی راج بھون میں آیوجت کارکرم میں منگو بھائی پٹیل نے منتریوں کو پد اور گوپنیتہ کی شپت دلائی منتریوں میں اچھارک کیبنیٹ جبکہ 6 کو راج منتری سوطندر پربار ملا ہے جبکہ 4 راج منتری بنائے گئے ہیں سب سے پہلے کیبنیٹ منتریوں نے شپت لی ان میں سب سے پہلے پرحلاد پٹیل راکیش سنگھ کیلاش ویجیوارگی ان لوگوں کے بعد چیتانی کاشیپ نارائن کشبہ پردیومن سنگھ تومر اندر سنگھ پرمار ناغر سنگھ چوہان راکیش شکلا راکیش شکلا کیبنیٹ منتری کے طور پر شپت لی سمپتیا ہوئی کے کو راجی پال نے اکیلے کیبنیٹ منتری پدھ کی شپت دلائیں کیبنیٹ منتریوں کے بعد راجی منتری سوطندر پر پر کرشنا گوھر دھرمیندر لودھی دلپ جائس وال گوتم ٹیٹ وال لخن پٹیل نارائن پوار نے پد اور گوپنیتا کی شپت لی وہیں چار راجی منتریوں میں رادہ سنگھ پرتیما باغری دلپ اہربار اور ناریندر شیواجی پٹیل کو راجی پال نے شپت دلائی سبھی منتریوں کو راجی پال اور سی ایم جوکٹر موہن یادو نے بدھائی تھی پردیش میں نئی سرکار اور منتری منڈل دونوں کا گٹھن اب ہو چکا ہے امید موہن منتری منڈل میں جاتی سمی کرن کے ساتھ ہی کشیتروں کا بھی خیال رکھا گیا ہے مالو نیمار سے سب سے زیادہ سات منتری بنائے گئے ہیں جبکہ سب سے کم وند کشیتر سے منتری بنے موہن منتری منڈل کے گٹھن میں لوگ سبح چن کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی امپی کے الگ الگ ریجن سے پرتی ندھ ملے اس کا دھیان بھی رکھا گیا ہے سب سے زیادہ منتری مالوہ نیمار کشیتر سے بنائے گئے ہیں الگ الگ ریجن کی بات کریں تو گوالی چن بل کشیتر سے پردی من سنگ توم ایدل سنگ کن سان نارائن سنگ کش بہا راکیش شکلہ کو منتری بنایا گیا ہے وہیں مالوہ نیمار سے کل سات منتری بنے ہیں وہیں مہا کشل کی بات کریں تو اس ریجن سے چار منتری بنائے گئے ہیں مسلن پرہلاد پٹیر راکیش سنگ راو ادھے پرتاب سنگ سمپتیا اوی کے وہیں مالوہ نیمار کے باد مدھی کشیتر سے چھ منتری بنائے گئے ہیں جو ہیں کرش گھور وش سارن نارائن پاو نارین شیواج پٹے کرن سنگ ورم اور گوتم ٹیٹ واد منتری منڈل میں بندیل کھنڈ کو بھی ترجی حد دی گئی ہے یہاں سے چار منتری بنائے مہم آدمی کو موہن منتری منڈل میں بھی ناری شکتی کو جگہ دی گئی موہن منتری منڈل میں پانچ مہلاو نے پا دیوام گوپنیتا کی شپت لی پورو مکھے منتری بابولال گوھر کی بہو کرشنا گوھر پہلی بار منتری بنی ہے ان کو راجے منتری سوطن ترپ ربھار ملا ہے کرشنا گوھر پہلی بار سال دوہزار چودہ میں ویدھان سبھا پہنچی تھی اس سے پہلے وہ ہوپال کے مہا پور رہ چکی ہیں ان کی علاوہ سمپتی آوئی کے کو کیبنٹ منتری بنائے گیا سمپتی آوئی کے راجے سبھا سانسط بھی رہ چکی ہیں وہیں جھابوا سے نرملا بھوریا کو منتری منڈل میں جگہ ملی ہے نرملا بھوریا کو کیبنٹ منتری بنائے گیا ہے وہیں رے گاؤں سے چیت درج کرنے والی پرتیمہ بادری بھی منتری بنی ہیں انہوں نے راجے منتری پت کی شپت لی ہے وہیں راہت سنگ کو بھی راجے منتری بنائے گیا ہے دیرو ریپورٹ نیوز ایٹی تو اب مندھے پردیش پہ منتری منڈل کا اگٹھن تو ہو ہی گیا ہے اس کے بعد ورشت ویدھایا کا گوپال بھارگو کو اس میں جگہ نہیں ملی ہے گوپال بھارگو نے اس کو لیکے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ آج منتری پردیش راجو کے منتری پریشت کا پون روپین گٹھن ہو چکا ہے میں ناو نیوکت منتری کنوں کو اپنی اور سے شبکان آئے پریشت کرتا ہوں پردیش بھر سے میرے سمرتھک مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو منتری منڈل میں اس تھان نہیں دیا گیا یا جگہ نہیں ملی آپ کو وہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ 40 ورشوں کے لمبے راجنیتک جیون میں اب تک پارٹی نے جو بھی ذمہ داریاں دی ہیں ان کو سمرتھکت بھاو سے پورا کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہنے کے لیے سنکلپت ہوں اسی لیے آج منتری پریشت کے گٹن میں پارٹی کے دوارہ لیے گئے نیرنے کا میں سواگت کرتا ہوں پد آتے جاتے رہتے ہیں پد ارستھائی ہیں لیکن جنوشواس اس تھائی ہے اتنے سالوں تک میں نے اپنے کشیتر اور پردیش کی جو سیوہ کی ہے وہ میری پونجی اور دھروہر ہے میری کشیتر نے مجھے پردیش کا سب سے ورشت نووی بار ویدھائک بنایا جو دیش میں درلب اور اپواد ہے مجھے ستر فیصد بوٹ دے کر تیہتر ہزار بوٹوں سے جتایا یہ رن میرے اوپر ہے اور میں جب تک اس کشیتر کا ویدھائک رہوں گا کوئی کمی یا ابحاو نہیں رہنے دوں گا راجنیتک دلوں کے اپنے اپنے فارمولے ہیں ساماجک کشیتری اکارن ہیں جس کے آدھار پر پد دیے جاتے ہیں اس کے بھیتر جانے یا جاننے میں میری کوئی روچی نہیں ہے اسی لیے میں مان ہوں کھالی سامنے میں اب میں پردیش میں سماج کو سنگٹھت کر سماج اتھان کے لیے کاریے کروں گا تو درد بھی چھلکا ہے اور اس تھان نہیں ملنے کے پیچھے انہوں نے کارن بھی بتایا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ کئی لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو جگہ نہیں دی گئی اس بار تو وہ دھنیواد پردیش کی جنتہ اپنے کشیتر کی جنتہ کا گیاپیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوادی ہے اور ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جو لگاتار نو بار وہ اپنی سینیوریٹی بھی بتا دے رہے ہیں اس پوسٹ کے مادھیم سے ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی پارٹی کے نرنے کا وہ سواغت تو کری رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہہے کہ سماج پردیش میں وہ سماج کو سنگٹھت کر سماج اتھان کے لیے کام کریں گے یہ شاید اشارہ بھی ہے تو مدیہ پردیش میں کانگریس کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ایم پی کانگریس کی کمان یوبا چہرے کو سوپ دی گئی جیتو پٹواری کو پردیش و دھیاکش بنایا گیا اوانگ سنگھار نیتا پردیفکش اور اوپ نیتا پردیفکش ہیمنت کٹارے بنائے گئے ہیں کانگریس کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی لوگ سبھات چناؤ بھی تو ہے ریپورٹ دیکھئے ویدھان سبھات چناؤ میں ملی ہار کے بعد کانگریس مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے پارٹی نے میدان میں نئی تیم اتار دی ہے جیتو پٹواری، اومنت کٹاری کے سامنے سب سے بڑی پردیشا لوگ سبھات چناؤ کی ہے پارٹی نئے اور پرانے نیتاؤں کے ساتھ سامنوے بنا کر آکرمک رن نیتی پر کام کرنے پر وچار کر رہی ہے اوپ نیتا پرتیفکش ہیمنت کٹاری نے کہا کہ کانگریس میں کوڈینیشن میں پہلے بھی کمی نہیں تھی ورشت نیتاؤں کے ساتھ مل کر کام کریں گے بڑی نیتا ہمارے ساتھ ہیں سدن سے سڑک تک طاقت دینے کے لیے تیار ہیں ان کے مارگ درشن میں جنتا کے بیچ جائیں گے یہ جو ٹیم نئی بنائی ہے یہ سب ورشت نیتاؤں کے مارگ درشن ان کے آشیرواد سے اور انہی نے ان سب ناموں کو پرپوز کر کے ہم لوگوں کو آگے آشیرواد دے کر کے بڑھایا ہے اور چونکہ کارڈنیشن میں پہلے بھی کمی نہیں تھی اور آج بھی کوئی دکت نہیں آئے گی پورا وہ لوگ بڑے جو ہمارے شیرش نیترت ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہیں پورے سمیے سڑک ہو چاہے سدن ہو وہ لوگ ہمارے کو تاگر دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم لوگ ان سے آشیرواد لے کر کے ان سے ہر سلاہ مشورہ لے کر کے سمیے سمیے پہ مارگ درشن لے کر کے جنتہ کے بیچ میں اتریں گے جنتہ کے وشیوں کو سدن پر بھی اٹھائیں گے اور سڑک پر بھی اٹھائیں گے ادھر بی جی پی نے کانگرس کو لے کر کہا کہا کہ اچھی اچھی باتیں کرنا اور زمین پر ساتھ میں مل کر کام کرنا دونوں الگ باتیں ہیں کانگرس کو ساتھ میں چلنے کا ابھیاس نہیں ہے کانگرس میں سامن جس سے نہیں ہے پوری طرح بکھراو ہے دیکھیں باتیں کرنا اچھی اچھی باتیں کرنا اچھی بات ہے لیکن ان کو کرنا دوسری بات ہے جن کا درشتی کون پارٹی کے بارے میں ایسے سبدوں کو لے کر گاہے وگاہے اوجاگر ہوا ہو ان کی سوچ کیسی ہوگی ان کی سمجھ کیسی ہوگی ان کی سمانوے کرنے کی پروتی کیسی ہوگی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے آنے والے سمجھ میں اس پیڑی کی مہتوہ کانچھاؤں کی ٹکرہ ہٹ بڑھنے والی ہے کانگرس پردیش ادھیاکش پت سے کاملات کے چھٹی کے بعد پارٹی سنگٹھن نے ان کی کوئی بھومی کا تیہ نہیں کی ہے اس کے علاوہ دگو جائے سنگھ آرون ساہب آجے سنگھ آرون یادو سریش پچوری جیسے بڑے نیتاؤں کو پارٹی لوگصبح چناف کو دیکھتے ہوئے کیا ذمہ داری دے گی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا واسو چورے بھوپال نیوز 18 مدھپردیش 36 آیودھیاں میں بھاکبان شریرام کی پران پرتشتہ کارکرم کو لے کر تیاریاں زور شور سے جاری ہیں 22 جنوری کو رام مندر میں رام للا کی پران پرتشتہ ہونی ہے رام نگری میں اس پران پرتشتہ مہتصف کے لیے تیاریاں انتیم چرن میں ہیں اور اسی رفتار سے مندر نرمان کی تیاری چل رہی ہے رام مندر کا نرمان کا کام بھی اپنے انتیم دور میں ہے رام مندر کی پہلی منزل قریب قریب تیار ہے اور اگلے مہینے بھاوی مندر کے پران پرتشتہ ہوتے ہی مندر کی دوسری اور تیسری منزل کو بنانے کی کام میں اور تیزی لائی جائے گی گھس رہی ہے ماشین کی دھار سیکر خوشی خوشی پس رہی ہے کاریگر کے ہاتھوں مار کھا کھا کر نکھر رہے ہیں یہ پتھر اب بس دن گن رہے ہیں یہ پتھر رام للا کے جرنوں میں ارپت ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ پتھر رام مندر کی دیواروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سما جانے کا انتظار کر رہے ہیں رام مندر کے نرمان میں استعمال ہونے والی کے پتھر دن رات تراشے جا رہے ہیں ان پر خوبصورت نکاشی ہو رہی ہے پتھروں کو چمکانے کا کام جو دستر پر چل رہا ہے رام مندر کی پہلی منصر لگ بھگ تیار ہے 22 جنوری کو رام للا کی مورثی کی پران پرتشتہ ہوگی اور پھر مندر کے دوسرے اور تیسرے فلور کا کام اور بھی تیزی پکڑ لے گا رام مندر نرمان کے لیے ایک ایک پتھر ایک ایک کاریگر اور ایک ایک مجدور کا یوگدان ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پتھر کو سجانے سوارنے اور اس کو چمکانے کا کام چل رہا ہے ہمارے ساتھ میں پرمود مجھومدار صاحب ہیں یہ جو پتھر کیا سیکنڈ اور تھرڈ فلور کے لیے یہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور کے لیے جیسا مندر کا ڈیزائن نرداری تھے اس مندر کے ڈیزائن کے انسار اس کو پتھر کو وہاں لگایا جائے گا پران پرتشتھا کے بعد ایوٹھیا میں رام مندر میں شردھالوں کا تاتھا لگ جائے گا پاؤ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی مگر پلان اس طرح بنایا گیا ہے کہ مندر کے دوسرے اور دیسرے فلور کے نرمان میں بھی کوئی خلل نہیں پڑے گا اور شردھالوں رام للا کی بھی درشن کا سکے گی ان میں ہر ایک پتھر جب رام مندر کے نرمان کا حصہ بن جائے گا تب انو بھائی سومپورا کا برسوں کا انتظار ختم ہوگا انو بھائی سومپورا وہ شخص ہے جنہوں نے 1990 میں رام مندر کے نرمان کے لیے آئے پتھروں کی پہلی کھیپ تراشی تھی گجرات کے انو بھائی سومپورا کی نکرانی میں ہی آیوڈھیا میں پہلی بار پتھر آئے تھے اور انہیں تراشنے کا کام شروع ہوا تھا جب رام مندر آندولن نے زور پکڑا ہی تھا انو بھائی سومپورا نے تب ہی آئیوڈھیا میں مندر بنوانے کا پرنڈ دے لیا تھا کوئی کاریکر مزدور ان کے ساتھ آئیوڈھیا جانے کو تیار نہیں ہوا تو انہوں نے خود ہی بیڑا اٹھایا اور گجرات سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیوڈھیا پہنچ گئے انو بھائی سومپورا جب آئیوڈھیا آئے تھے تو ان کے ساتھ کاریکر نہیں تھے مگر رام مندر آندولن کی ایسی بیار چلی کہ انو بھائی سومپورا کے ساتھ ڈینڈ سو کاریکر جڑ گئے اور تو اور دو پتھروں سے ہوئی شروعات کے بعد ٹرک کے ٹرک بھر کر پتھر آنے کا سلسلہ چالو ہو گیا انو بھائی سومپورا نے گجرات میں اپنا گھر تو چھوڑا ہی اپنا جیون بھی رام مندر کے نام کر دیا رام مندر کے لیے پتھر تراشتے تراشتے ان کے بھال سبھی دھو گئے مگر وہ واپس نہیں گئے مجھے سال کے عمر میں یہاں آیا تھا آجھا 24 سال کے عمر ہو چکے اور جس نے لڑی لڑی ماندر کے لیے وہ مناہم دیکھ نہیں پا ہے آج ہم جمدہ ہم ماندر بنا کے جائیں گے انو بھائی سوپورا کون کی بھکتی اور محنت کا پھل بھی ملا رام مندر کی نیم میں 1990 میں آئے پتھروں کی اسی کھیپ کا استعمال ہوا ہے جو انو بھائی کے سامنے آئے اور اسی کے ساتھ خبر اثردار کے اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دنا دن فٹا فٹ انداز میں دیکھئے خبریں حاشیش کے ساتھ انسکار